اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ارحمداللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پہ جی میں اپنی کرنے لگی ہوں ایک چھوٹے سے پارسل کی تو یہ میں نے منگایا تھا ایک فاؤنڈیشن ہے تو کیونکہ میں نے کافی سارے یوز کی ہیں تو اسے بھی میری عادت ہے کہ میں جو نیو چیز نیو فاؤنڈیشن ہوتا ہے میک اپ کے حوالے سے تو میں اسے ضرور ٹرائی کرتی ہوں تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز کیسی ہے کونسی چیز کیسی ہے تو یہ میں نے مائٹ میں منگایا تھا پرو لانگ مطلب فاؤنڈیشن ہے یہ بہت اچھا ہے کافی ٹائم تک ہی سٹے کرتا ہے تو یہ پارسل مجھے سبح سبح رسیو ہو چکا تھا اور میں نے یہ باکسی اس کی انباکسنگ آپ لوگ کے سامنے کی ہے آپ بھی کہیں گے چھوٹے سے پارسل کی انباکسی تو کیوں نہیں کیونکہ آپ میری اپنی فیملی ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو یا بڑی کیوں نہ ہو تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں ایک فاؤنڈیشن یہ مجھے دیکھنے میں تو بہت اس کی زبادر سپیکنگ لگ رہی تھی اور بہت اچھا کیونکہ یہ میں نے ڈریک چائنا سے ہی منگایا تھا تو پاکستان میں بھی بہت سارے مل جاتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا لگا تو ایسی انسان کبھی یوز کرتے کرتے کوئی نہ کوئی چیز پسند آئی جاتی ہے تو میں نے اس لیے پہلے چھوٹا ایک سائز ایک ہی منگایا کہ اگر مجھے اچھا لگے گا تو میں کافی زیادہ منگا لوں گی کیونکہ کیونکہ دو تین میرے ایکسپینینس ایسے ہو چکے تھے کہ جب میں زیادہ منگوا ہوں تو ضائع ہو جاتے ہیں اگر اچھے نہ ہوں تو تو بہتر ہے کہ میں نے لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگا اسے میں ٹرائ کر کے آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ اس کا آپ کو فیڈبیک ضرور دوں گی کہ یہ کیسے ہے ابھی تو یہ سٹیبل بھی لگ رہا تھا اس پر کچھ بھی بہت اچھی تھی اور بہت زیادہ سموز سا لگ رہا تھا تو باہر جی دھوپ نکل آئی ہے بیک فاس کرنے کے بعد میں باہر آئی تو میرے سارے پودے سوپ چکے تھے کسی نے پانی ہی نہیں دیا میں مطلب میں ایک دو دن بھول جاؤں تو گھر پہ کوئی بھی بھاری نہیں دیتا تو میرے ہی پودے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے پودوں کا آپ ہی خیال رکھیں سپیچل تو یہ دیکھیں میرے پودے بیچارے مرشا سے گئے ہیں تو اسی لئے میں نے دیکھا مجھے بہت بہت بورا لگا کہ یہ کیا بات اور یہاں پہ دیکھیں میرے سب دھنیا کی جگہ یہاں پہ میرے ساگ ساگ کے شد اس میں کوئی بیج ہوگا تو یہاں پہ جی ہمارے گھر میں ساگ کسی کسی چاہیے بتائیں جسے چاہیے ساگ نے اس کے گھر بیج دیتی ہوں ساگ نے گروہ کیا ہے تو ساگ بھی ہمارے گھر میں ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی سوک چکا ہے تو میں نے پانی دے رہی ہی یہ تو سارے ہی پودے سوک گئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کے نا یلو یلو فلاور بہت اچھے لگ رہے تھے اگر اسے زیادہ ٹائم تک ٹھہرا دیں تو یہ سرسو بن جاتی ہے تو یہ یلو پول اس کے ہے تو بہت ہی اچھی سی دھوپ نکل آئی ہے اور یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بچے ٹوشن پڑھ کے جا رہے تھے یہاں پہ یہاں پہ امی سبزی بنا رہی ہیں آج میں نے امی سے پوچھا آج کیا بنانا ہے تو ماما نے بولا کہ آج بیف ہے اس کے ساتھ مٹر بنائیں گے تو اچھا لگتا ہے نا زیادہ مطلب تھوڑی سی گریوی کے ساتھ کھانا سالن تھوڑا گریوی میں بنا جائے مزہ آتا ہے چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ بندہ کھائے اور آپ سب لوگ کیسے ہیں کیا ہو رہے ہیں آج کا سردی کیسے انجوائے کریں میرے گمسم بیورز ریسپونس دیا کر مجھے اور آج بہت ہی زبرزست آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج میرے گھر پہ کون ہے سپیشل میں آپ کی ملاقات کراؤں گی کہ آج میرے گھر پہ کون آیا ہوا ہے جس کے لیے میں یہ پلیٹر بنا رہی ہوں تو ابھی ابھی بیل ہوئی ہے تو دیکھا تو ہمارے گھر پہ آئی ہی ہیں جی خالہ تو چلنج سے ملاقات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے میری خالہ گھر پہ آئی ہی ہے تو خالہ میری ویورز کو بھی آپ سلام کریں تو خالہ آج کی کوئی اچھی بات بتائیں میری ویورز کو کوئی نصیت کریں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میری ویورز دیکھا کریں بہت اچھے سے بناتی ہے مزے سے انٹرسٹنگ ویورز دیکھا کریں تو میرے ویورز میرے سننے میرے ویورز دیکھا کریں اور یہ ویورز بہت ہی اچھا اور زبردست ہونے والا آپ نے بلکو سکیپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے کومنٹس دیار کریں ہمیں ہاں جی کومنٹس دیں اور یہ جو نصیت ہے آپ سنبھال کر رکھیں میری خالہ کی ہم آپ کو دعا ہمی یاد کریں گے اور آپ سب اللہ کے مزر وکرم سے خیر رہیں آمین آمین تو یہ آپ لوگ بھی کھا سکتے ہمارے ساتھ کھائیں ہمارے ساتھ میں بہت اچھا لگے گا آپ تو ہمارے ایک فیملی میمبرز بن گئے تو آج دیکھتے ہیں کہ کچن میں کیا بن رہا ہے تو چیک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ بیف بن رہا ہے ساتھ میں مٹر ہوں گے تو یہ موسم کے حساب سے بہت اچھی ڈیش ہوتی ہے نا مزہ آتا ہے ہلکی سی گریوی والا اتنا زیادہ ڈرائی بھی نہیں کھایا جاتا تو یہاں پہ دودھ بھی آیا ہوئے تو دودھ بھی بھول کر رہی ہوں اور ساتھ میں جی میں آٹا بھی گوننے لگی تھی آپ کو آٹے کا ایک میں ٹرک بتاتی جاؤں کہ جب آپ آٹا مطلب گونتے ہیں تو اس میں آپ ایک تو نیم گرم پانی سے گوندا کریں جیسے سردی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا ایک سے دو چمچ آپ نے آئل ڈالنا ہے اور تھوڑا سا نامکی سے اچھے تو یہ کہ اسے مکس کر کے جب آپ گوندیں گے تو آپ کی روٹی بھی بہت سوفٹ اور مزہ دار بنے گی اور آٹا کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ آپ نے ٹپ سنبھال کے رکھنے اور سپیشلی میری خالہ کے لیے دعا کرنا ہے اللہ پاک انہیں بھی صحت والی زندگی دے اب میں آپ کو ملاتے ہوں ایک چھوٹی سی بیبی کے ساتھ تو چلیں ملاقات کرتے ہیں کیا دوں کیا دوں آپ کو یہ لو عریشہ سے کیا بولتے ہیں تھوم پھلی کیا بولتے ہیں تھوم پھلی تھوم پھلی نہیں مون پھلی مون پھلی تھوم پھلی اوہ کیا چل رہا ہے عریشہ آپ کہاں جا رہی ہو آپ کی فرینڈز ہیں سب عریشہ کر دکھاؤ مجھے اچھا آپ کیسے کر رہی ہو ہاں جی گوگل میں دیکھو کیسے سرچ کرتی ہو یہ کیا اوپن کیا آپ نے سرچ کر رہی ہو آپ پھر سے بولو پھر سے بولو موٹو پتلو ماشاءاللہ سے یہ میری خالہ کی بیٹی ہے تو آپ نے سب نے ماشاءاللہ پڑھنا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے آج کا ویلوگ اتنا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ٹیک کر مرہ اللہ حافظ